صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيقُوا عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ آگا رہو کہ محسنین کی قربانیوں اور کوششوں کو زائے ہونے نہیں دیا جائے اور فرمایا جائے اَبُلَّهِ عَلَى الْجَمَعَ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ ہونے کا معینی اللہ کی مدد سپورٹ تائید کے ہیں اللہ کی مدد سے اور انگوارد مہاراشترہ میں سوا کروڑ کا مجمع جمع ہوا بلند شہر یوپی میں تین کروڑ کا مجمع جمع ہوا اب افریقہ کے ممالک کی باری ہے کہ رحمتِ الٰہی برسنے کو اور ہدایت عام ہونے کو ہے بے سبب آئے نہیں عشق میری آنکھوں میں پلزم رحمتِ حق آج ہے لہرانے کو لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ اور وہ علماء کرام جو اس اجتماع کو روکنے اور خلل اندازی میں کوشہ ہیں اور پریشانیاں پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھے ساؤت افریقہ کے مفتیانِ کرام اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں فتوہ سن کر لوگ تبلیغ میں لگے نہیں تو بھلا فتوہ سن کر تبلیغ کیسے چھوڑ سکتے ہیں البتہ فتوہ دینے والے علماء کرام اور ان کے مدارس اور ادارے نشانِ ملامت بن کر رہ جائیں گے اور امتِ مسلمہ کی اجتماعیت میں درادے ڈالنے کی پاداش میں قادرِ مطلق اللہ رب العزت کی گرفت سے یہ نہیں بچ پائیں گے یہ ہماری دلی خواہش ہرگز نہیں ہے بلکہ تبلیغی تاریخ کا تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ مقر و فریق والوں کا اسی طرح کا برا حشر ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہمباں میں نشاتِ لذت آبِ گرہ بدل ڈالو غلط روحوں سے منازل کا گھرد بڑھتا ہے مسافر اور روش کاروان بدل ڈالو سفینہ اپنا کنارے سے لک تو سکتا ہے ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو شرائیت کا جھوٹ بھائی فاروق چپل والوں کا تازہ بیان سننے میں آیا ہے کہتے ہیں ساؤت افریقہ میں ملیشیا کی جماعت اور بینگلور کے چار پانس ساتھی بھائی فاروق صاحب اگر اللہ کا خوف نہیں تو کم از کم دنیا والوں سے ہی ڈر لیا ہوتا اس میڈیا کے زمانے میں اتنا بڑا جھوٹ بیان کر دیا دنیا جانتی ہے اس وقت میں ساؤت افریقہ اور اطراف میں تقریباً دو سو جماعتیں کام کر رہی ہیں اور سارے ملکوں میں مرتب نظام الدین والی تبلیغ چل رہی ہے جس سوائے جہمیس برک وہاں کام بٹا ہوا ہیں اور فاروق بھائی نے کہا اشتماع کرنے کے لئے جگہ بھی مجسر نہیں ابھی دو ہفتے میں پول کھل جائے گا اور دنیا دیکھے گی کتنا بڑا اشتماع ہوا جھوٹ بول کر کیوں اپنا دین اور ایمان کھو رہے ہیں مانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہ تو ہم نے زام کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی تو ہم مولانا سعید کے خلاف بہرالعلوم کا فتوہ استعمال کر رہے ہیں اگر مولی سعید عالمی شورا کو تسلیم نہ کرے تو ہم حکومت کو استعمال کریں گے دیولہ صاحب نے استعمال کیا خوب کیا دونوں پانون استعمال کیا دینی پانون یا افنی فتوہ کمیٹی اور دنیا دے پانون یا کوٹ کا چھری مگر اللہ کا وعدہ ہے ید اللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہیں آخر کار فیصلہ حضرت جی کے حق میں ہوا دونوں پانون عصوہ ہوئے فارق بھائی ہم عمدردانہ طور پر کہتے ہیں کہ عمر کے بچے پچھے دن استغفار میں گزار دو تاکہ آخرت کی زندگی بحال ہو جائیں شوریائیت دم توڑ چکی ہے کچھ بھی نہیں بچا سوائے نام کے آپ کے سارے مراکس کو تالے لگے ہوئے ہیں نیرول، ڈلی کی درگا گجرات، بینگلور، یوپی افریقہ، ایشیا، یورپ امریکہ، آسٹریلیا کہیں بھی کچھ نہیں رہا وَمَنْ يُحِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمَ خدا جسے زلیل کرے اسے کون عزت دے کسی اب جائی سے اب عہد غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو عمل کر لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسیت پر کہ فرمائے علیکم بس سوادِ عاظم تم پر لازم ہے کہ سوادِ عاظم میں زم ہو جاؤ مرکز نظام الدین والی علیہ السی تبلیغ کے ساتھ امتِ مسلمہ کا سوادِ عاظم جڑا ہوا ہے مرکز نظام الدین والی علیہ السی تبلیغ کے ساتھ